حضرت سحل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صدق دل کے ساتھ شہادت کی تمنا کی شہادت مانگی تو اللہ تعالی اس کو شہید کا مقام شہید کا مرتبہ اتا فرماتے ہیں شہادت کی منزل تک اس کو پہنچاتے ہیں اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے اگرچہ اس کو اپنے بستر پر موت آئے دیکھیں یہ ایک نیت کی بات ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمال کا دار و بدار نیت پر ہے شہید کا جو مرتبہ ہے شہید کا جو مقام ہے آپ جانتے ہیں کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام اور مرتبے کے پیش نظر شہادت کی تمنا کی ہے ایک بھی نہیں تین تین دفعہ لَوَدِتُ أَن اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَل ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَل ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَل میری چاہت ہے میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں بہت عالی مقام ہے یہ مرتبہ اللہ جسے عطا فرمائیں شہادت تو بہت عالی ایک مرتبہ ہے بہت عالی مقام ہے یوں سمجھیں کہ آخرت کی کہ مراتب میں سے بہت عالی مرتبہ ہے جیسے دنیا میں وزارت ملتی ہے کسی کو تو وزارت ایک عالی مرتبہ ہے دنیاوی شہادت بھی اسی طرح ایک عالی مرتبہ ہے اسی لئے شہید کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمائے کہ چھے بڑے بڑے مرتبے ہیں لشہید عند اللہ ست خسال چھے مرتبے چھے بڑے بڑے درجات ہیں مرتے ہیں اس کی مغفرت جنت میں اس کا مقام دکھایا جائے گا عذاب قبر سے اس کی چھٹی ہوگی محفوظ رکھا جائے گا اس کو اور قیامت کے خوف اور حلناکی سے وہ امن میں رہے گا اور اس کے سر میں اللہ تعالی ایک ایسا تاج رکھیں گے یاقوت کا کہ جو دنیا وہ مافیہ سے بہتر ہوگا اور اللہ تعالی اس کو مرتے جنت میں داخل کریں گے اور اسی لیے ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ شہید ہو جائے شہادت کا مقام ملے شہادت کا مرتبہ ملے لیکن بس اوقات حالات ایسے نہیں ہوتے ہیں کسی کی صحت اجازت نہیں دیتی کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے کہیں جہاد کے حالات نہیں ہوتے اگر کوئی جہاد کا موقع ملا تو انسان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے لیکن نہیں ہوا موت آگئی تو صدق دل کے ساتھ اللہ سے شہادت کی تمنا تو کریں اللہ تعالی آپ کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرے گا اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے اس لیے آج تہیہ کریں کہ جس جس کو شہادت کا موقع نہیں ملا وہ صدق دل سے تمنا کرے شہادت کی اللہ تعالی اس کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرے گا مقام شہدہ عطا کرے گا شہدہ کا مرتبہ اس کو عطا کرے گا مفتی شفیع اور رحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں